میرگڑ کا جو آرکیالوجیکل سائٹ ہے اس کے طرح جس فرنچ آرکیالوجیکل مشن نے میرگڑ میں کام کیا انیس سو چورتر میں اس سے پہلے انہوں نے بزدار میں ایک آرکیالوجیکل سائٹ ہے کوری وہاں کام کیا انہوں نے سندھ میں نندوانی اور ایک اور آرکیالوجیکل سائٹ اور اس کے بعد پیرک سپی اور مچڑی کے درمیان میں ایک آرکیالوجیکل سائٹ ہے سن ستر کے دائی میں پیرک میں بھی کام کیا اس آرکیالوجیکل مشن نے اور اس وقت اس کا ہیڈ جان فرانسواز جاہش ہوا کرتا تھا کیونکہ میرے والد صاحب کیمرج پڑے ہوئے تھے ان کا ایک انٹرنیشنل ویژن تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تاریخ خود کے بیشنے کے لیے نہیں ہے یہ پریزرف کرنے کے لیے تھے کہ آئندہ نسلیں بھی اس کو سمجھ سکے اور وہ ہمارا قومی ورثے کا ایک حصہ بنے جب ہم سکول گریمر سکول سے چھٹیوں کے میرگڑ چلے جاتے تھے اور میرگڑ میں ہم جب ہرس رائیڈنگ کرتے تھے تو میرگڑ کے آریکیولوجیکل سائٹ پہ ہم وہاں گئے اور ہم اس کو غور کیا پھر ہمارے والد صاحب گئے تو انہوں نے کہ یہ دلچسپ آریکیولوجیکل سائٹ ہے میں نے شاہ فرانسواز کو یہاں پہ ایک دفعہ لانا ہے پھر شاہ فرانسواز جو اس وقت وہ فوت ہو گئے اور ان کے بیوی جو ریٹائیڈ ہیں کیترین جاغیج ان کو ہم والد صاحب وہاں لے گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی دلچسپ آریکیولوجیکل سائٹ ہے یہ جو ہے مہنجد دوروں سے کچھ عرصے پہلے کہیں یہاں بھی ہم نے آ کے کام کرنا ہے پیرک کے آریکیولوجیکل ایکسکیویشن کے بعد فرنچ مشن جو فرانسواز جاغیج کے سربراہی میں وہ میرگر شفٹ ہوئے انیس سو چورتر سے دو ہزار ایک تک وہ اس آریکیولوجیکل سائٹ پہ مسلسل تین مہینے کام کرتے تھے مثلا اپنا ڈسمبر جنوری فروری یہ دین مہینے کام ہوتا تھا ایکسکیویشن کا اس کے بعد یہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے تھے فرانس چلے جاتے تھے یا اکلی سے کوئی سپیشلسٹ آتا تھا یا امریکہ سے وہ پھر اپنے ریسرچ کام میں ہوتے تھے کیونکہ فروری کے بعد گرمی گرمیاں شروع ہوتی ہیں ڈانر کے علاقہ بہت گرمے تو تین مہینے کام ہوتا تھا مگر یہ چورتر سے دو ہزار ایک تک یہ کام ہوا ہم بھی ان کے ساتھ کبھی ایز ای والنٹیر ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان سے سیکھتے تھے ان کے تمام معاملات کو ہم دیکھتے تھے جب وہ نیا ایکسکیویشن میں ڈسکوریز ہوتے تھے ہم ان سے جا کے پوچھ لیے کیا ہے کیسے کس طریقے سے اب اس کے بعد جب سات ہزار سال پرانا میرگر کے سائٹ پہ کام ہوا تو ساتھ ساتھ اردگرد کے علاقے کو بھی وہ چل کے دیکھ رہے ہوتے تھے اور ان علاقوں میں بالکل بوران کے دریا کے دانے پہ ایک ایسا آرکیولوچکل سائٹ ملا جو گیارہ ہزار سال پرانا تھا جو کہ آج کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کریڈل آف ہنڈس سیولائزیشن ہے یعنی ہند اور سندھ کے سیولائزیشن کا جنب بومی بولان کے دانے پہ میرگر میں موجود ہے کیونکہ وہاں پوٹری نہیں تھا وہاں پتھر کے کچھ چیزیں ملی اور پھر اس کو جب ایکسکیویٹ لیا گیا نیچے تک تو یہ دیارہ زال پرانا دلسلس بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دجلہ اور فراد کا جو آرکیولوجکل ریمینز ہیں وہ تاریخ کے سب سے قدیم اور قرآنے ہیں اور دجلہ فراد کے ایک طرف کریسنٹ رینج آف مانٹنز ہیں اور اس سے جو دو دریائیں نکلتے ہیں اس نے دجلہ فراد کے تہذیبوں کو جنب دیا مگر اس سے زیادہ دلسل پاتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں جہاں میرگر کے آرکیولوجکل سائٹس کا وقوع ہے یا جہاں وہ موجود ہیں وہ بھی کریسنٹ رینج آف مانٹنز ہیں آپ کے میرگر کے جنوب مشرق میں سنٹرل براوی رینج کے پہاڑے اس کے شمال جنوب مغرب میں سنٹرل براوی رینج ہے جو کیرتر تک جاتے ہیں اور میرگر کے آرکیولوجکل سائٹس کے شمال مغرب میں بولان کے کمبڑی کے پہاڑے اور اس کے مشرق میں کوہستان سلیمان ہے یہ خود ایک کریسنٹ رینج آف مانٹنز بنتا ہے اگر آپ اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں پھر اسی طریقے سے یہاں دو دریائیں نکلتے ہیں عراق میں دجلار فراد یہاں دو دریائیں نکلتے ہیں ان دو دریاؤں میں ایک ناڑی کہتے ہیں جو بوری سے ہوتا ہوا ہے بالا ناڑی سے آہ سندھ میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے قوم بولان کا دریاء کہتے ہیں یہ بھی ریسنٹ رینج آف مانٹنز ہیں مگر دو دریاؤں کی دروان میں میرگر کا جو آرکیولوجکل سائٹ ہے یہ ہے اس سے میرگر کے آرکیولوجکل سائٹ سے تین کلومیٹر جنوب میں ایک اور آرکیولوجکل سائٹ ڈسکور ہوا جس کو نوشاروں کہتے ہیں اور اگر آپ آرکیولوجکل ہسٹری کو اور سائنس کو سمجھے اگر آپ انترپولیشی کو سمجھے تو یہ مسلسل ایک کنیکشن ہے مہتدڑو اور ہڑپا سے میرگر تک یعنی کئی ہزار سال کا مسلسل کنیکشن ہے